بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیئ ذنوبنا ابل قاسم محمد وعولی الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمتو علی اعدائه مجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماؤ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر سلوات سب سے پہلے دعا گو ہوں خدا مند مطال جتنے میرے مولا حسین بادشاہ کے ازادار شہزادہ علی اکبر کے جشن میں آئے ہیں پروردگار مطال تمام کی جھولیاں بات فرما مالک بانیاں نے جشن کی توفیقاتِ عالیہ میں اضافہ فرما جتنے پڑھنے والے پڑھ گئے جتنے میرے بات پڑھیں گے مالک تمام کی توفیقاتِ عالیہ میں اضافہ فرما مالک شہزادے کا ظہور ہے تو جتنا خوش ہے اس خوشی پہ مالک دربارِ حسین میں آئے ہوئے جتنے بھی مرد مستورہ تشریف لائے ہیں مالک کوئی بھی خالی واپس نہ جائے مالک ہماری عیدی یہی بنتی ہے حسین کے گھر میں حسین کا پاک حسین بیٹے کا ظہور ہوا ہے مالک ہم یہی مانگتے ہیں کہ ہمارے وقت کی حجت ہمارے مولا کا جل ظہور فرما اپنی تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مولا کے جل ظہور کے لیے باوازِ بلند صلوات پر دیجئے اس سے پہلے کہ میں شہزادے کے عنوان سے خطاب کروں مجھے حکم ملا ہے بڑی دور دور سے فرمائش تھی کہ دو تین آیت تلاوت کی سنانی ہے محول بھی ایسا بن گیا ہے رات کا یہ وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو احسن انداز میں تلاوت سناؤں تاکہ جتنے باہر تشریف فرما ہے ان کی تھکن دور ہو جائے آپ ایک صلوات کا سہارہ دیں میں دو تین آیت تلاوت کرتا ہوں پھر شہزادے کے عنوان سے خطاب کریں گے باوازِ بلند صلوات پر دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارجا البحرین مارجا البحرین مارجا البحرین موسیقی 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 ولو جواد منشأت في البحر کل علا فبأي آلائي ربكما تكذبا كل من عليها فامي ويبقى واجع ربك ذو الجلال والكرام بسم الله بسم الله فبأي آلائي ربكما تكذبا بسم الله 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 مولا کو سلامت با کرامت فرمائے ارشاد عرب بانی ہے مامن آیتن او ننسہا نعتب خیر منہا او مثلہا اللہ فرماتا ہے جب بھی آیت کو منصوب کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم جو آیت لاتے ہیں وہ اس سے بہتر نہ شہی اس کی مصف ضرور ہوتی ہے میرا دلائے کہ آج شبیح پیمبر پہ آپ کو جشن سناوں آیات اور روایت کے سائے پہ مشکل کام تھا اور مالکوں نے مشکل کام حکیر کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو بڑا امتیان ہے میں نے کہا میں نے تو کربلا میں بھی امتیان دی ہے کربلا سے پڑھ کر آیا ہوں وہاں بھی امتیان دے کر آیا ہوں بس وہاں تو یہاں پہ آیا ہوں مشکل کام ہمیشہ مشکل پسند لوگوں کی بسمت میں ہوتے ہیں گبرانے والی بات نہیں آپ کو تھکانہ بھی مقصود نہیں ہے میراج کروانی ہے آپ کو فضائف نہیں اللہ کیا انشاءال فرما رہا ہے مامن آیتن او ننسہا نعت بخیر منہا او مثلہا ہم کوئی بھی آیت جب اسے منصوب کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی اور آیت بھیجتے ہیں یا وہ اس سے بہتر ہوتی ہے یا اس کی مثل ہوتی ہے اب اکبر محمد سے بہتر نہ سہی محمد کی مثل تو ہے نا آئے 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 جن کو دنوان سننے کا پتہ ہے دنوان بلند کر گئے ہیں نظری یا آئے 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 گنتہ تھی عطا فرمائے محمد بھی ایک آیت اکبر بھی آیت اکبر محمد سے بہتر نہ سہی محمد کی مثل تو ہے نا میں تین آیتیں قرآن سے پڑھتا ہوں میرے پاس وقت ہی اتنا ہے وگر نہ اور بہت ساری آیتوں سے ثابت کرتا کہ اکبر محمد کی شبیہ نہیں بلکہ محمد ہے اللہ اکبر یار مالک ہی زندی عطا فرمائے مالک سلامت رکھے میں قرآن کی ایک اور آئت پڑھتا ہوں قرآن میں اللہ مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَاصَلُ الْاَعْلَى اللہ کے لیے کچھ مصالِ عالی ہے دوسری آیت میں فرمایا لیسا کا مثل ہی شے اس کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی البتہ اللہ کے لیے مثل ہیں اللہ کی مثل کوئی نہیں تو میں زمانے کو یہی تو بتانے لگا ہوں محمد اور علی یہ اللہ کی مسئلہ ہے اکبر محمد کی مثلہ ہے آئے 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 مالک سلامت رکھے اے دری مالک سلامت رکھے اور یہ بات میں دیکھتا ہے مالک ہی توفیق آتے آلی امیزا فرمائے امدے بڑے جسن کے بعد اگر یوں جسن ہو جائے تو مالکوں کی کرم نوادی ہوتی ہے میں اپنی زبانی نہیں کہتا شہدادے کا ظہور ہوا سہنِ ولایت میں اکبر محمد بن کے حسین کی جھولی میں کیونکہ کبھی حسین محمد کی جھولی میں تھا آئے 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 جنہیں سننا آتا ہے یار مالک سلامت با کرامت رکھے اکبر کہتے کسے ہیں میری طرف دیکھنا اکبر کہتے کسے ہیں حسین وہ ہے زمانے میں جس کا شکریہ خدا بھی کرے اکبر اسے کہتے ہیں جس کے نزول پہ حسین پہ سجدہ شکر واجب ہو اسے اکبر کہتے ہیں اللہ اللہ یہ آلی 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 اور آپ اسے آلی آلی یہ آلی آلی سجدہ شکر واجب ہو جائے اسے اکبر کہتے ہیں اور کیا نصیب ہے جناب اکبر کا شبی تو ہے نبی کی لیکن نام میں یہ علی کا بھی ہم نام ہے اور جلی کا بھی ہم نام ہے یہ آلی آلی میرے استاد میرے بزرگوار تشریف فرما ہے ان سے دعا لینے کے لئے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں شاید میں چھوٹ دیتا ہوں لیکن میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کسی عام بگدے کی نہیں جناب سید آنے جناب اکبر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اپنا یہ بات نمبر سے بتانے لگا ہوں قبلہ میرے حق میں دعا فرمائیں گے ایک شبی آپ دیتے ہیں کہ فلاں آپ کا شکرد مجھ جیسا ہے یہ شبی ہوگی ایک بشر دوسرے بشر کی مثال دیتا ہے شبی بناتا ہے وہ اس کی شبی ہوتا ہے صرف شبی یا افوال میں یا کردار میں بس اس کے جیسے فیل انجام دے اسے شبی لیکن جو حجت شبی دیتی ہے وہ حجت شبی جو دیتی ہے وہ شبی نہیں وہ حقیقت ہوتی ہے اس لئے حسین نے اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے یہی کہا تھا خلقن و خلقن و منتقم بے رسول اللہ اکبر کا چلنا ایسے ہے جیسے محمد چلتا ہو اکبر کا بولنا بسم اللہ مولا سلام مدرکے میرے پاس اتنا وقت نہیں اکبر کا بولنا ایسے ہے جیسے محمد بولتا ہو اکبر کا کردار ایسے ہے جیسے محمد کا کردار قرآن سے تو پوچھو محمد کا کردار ہے کیا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے کرم اور احسان کا مالک بنایا ہے اکبر بھی کرم اور احسان پہ فیض تھے کہ کربلا کے میدان میں اکبر نے آ کر یہ اعلان کیا تھا شامیو تم زندہ جاؤں ہو بتاؤں قرآن میں اللہ نے کہا جہاں پہ محمد آپ ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا زندہ اشنی و محمد موجود جو کھلا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم بشم اللہ سیدہ بشم اللہ سیدہ بشم اللہ سیدہ مولا سلامت رکھے سیداد کی آمد پہ باوازِ بلند صلوات پڑھ لی بس ایک اور بات میں نے کہنی یہ تو حسین نے اکبر کو اٹھا کے بات کی ایک بات اس ماں نے کی جس نے اکبر کو پالا جنابِ آلیہ آج کی شب تھی بی بی نے اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اکبر شبیح پیمبر ہے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اور ایک مرتبہ آلیہ کہتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جنابِ اکبر کو بی بی کیا فرما رہی ہے بی بی نے ہاتھوں پہ اٹھایا اکبر کو جو اکبر سننے کے لئے آیا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہے دیکھنا میری طرف اتنا عظیم موتی آپ کی جھولیوں میں دینا چاہتا ہوں بی بی اکبر کو اٹھا کے کہتی ہے یا علی تیرا نام تو علی ہے نا اکبر تو شبیح ہے میرے نانا کی اب مجھ زینب کو سمجھ نہیں آتی میں تجھے اپنا بابا کہوں یا نانا کہوں مولا سلامت مالک حضرت عطا فرمائے بسم اللہ اچھا یہ بات مولا حسین نے کی شبیح کی جنابِ آلیہ نے بات کی اب خود جنابِ اکبر میدانِ کربلا میں کہہ رہے ہیں سرکار نے محمدِ مصطفیٰ جیسا لباس پہنا میدانِ کربلا میں تشریف لائے پتہ نہیں کتنے فوجی حرامی میرے مولا کے مقابلے میں آئے جنابِ اکبر نے دو باتیں وہاں پہ کی ہیں وہی سن لو میں سہداد کو وقت دوں ان سے دعا لوں میرے مولا آئے نا میدانِ کربلا میں اب لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا شروع کی کیا باتیں کر رہے تھے کوئی کہتا تھا یہ محمدِ مصطفیٰ آ رہا ہے کوئی کہہ رہا تھا کوئی ملکِ مقرب آ رہا ہے کوئی کہہ رہا تھا یوسفِ زمان آ رہا ہے سفدر شاہ جی آپ سید ہیں میرے حق میں دعا نہیں کریں گے تو میرے بخت بلند نہیں ہوگئے آپ سید سردار ہیں اصلی نسلی ہیں میں یہ جملہ آپ کے لئے پڑھنے لگاؤں میرے حق میں دعا کیجئے آپ پورے مجمع کو اللہ کرے سمجھ آ جائے سب ہی نے کہا کسی نے کہا کوئی آ رہا ہے کسی نے کہا کوئی آ رہا ہے کوئی ملکِ مقرب ہے یوسفِ زمان ہے جنابِ اکبر دیکھے کہتے وَلَمَّا تَشَبَّعَوْ بِذِيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَالْفَطْرَنِيَ اللَّهُ بِشَبِعِ مُحَمَّد جنابِ اکبر دیکھے کہتے اوہ شامیوں مجھے دیکھو انتم شبیحن بالمیتتے اوہ تم مردار کی شبیح ہو مجھے دیکھو میں محمدِ مصطفیٰ کی شبیح اللہ اللہ مالک سلامت رکھے تم مردار کی شبیح مجھے دیکھو میں محمدِ مصطفیٰ کی شبیح اور مولا فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میں محمد کا لباس پہن کے محمد ایسا لگ رہا ہوں بل فترن یاللہ ہو بلکہ اللہ نے مجھے خلقی محمد گیا ہے اور یہ جو بسم اللہ یہ حالیہ اور سرکار نے کیا فرمایا انی سمیعتو مقالاتکم اتقولون یوسفن راجہا او مالکن ساجہا ما مالکم مالکن بی حادل جمال وی آسف یوسفو بی فقد حادل کمال جناب اکبر کہتے ہیں میں تمہاری باتیں سن رہا تھا تم ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے تھے کوئی مالک مقرب آ رہا ہے یا یوسف زمان آ رہا ہے جناب اکبر کہتے ہیں مالک مقرب کی یہ مجال کہ وہ اکبر جیسا ہو اللہ ہو اکبر مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک مقرب کی یہ مجال کہ وہ اکبر جیسا اور فرمایا بات رہی یوسف کی پتہ نہیں زمانہ آل محمد سے یوسف کی مثال کیوں دیتا ہے یہ آپ نہیں مسجد کوفہ کے ممبر پر امیرِ قینات خطبہ دے رہے تھے اپنی میں یوں کہوں کہ واللیل کی ظرفوں کو سوار کے امیرِ قینات خطبہ دے رہے تھے جسے اللہ سجائے وہ کتنا خوبصورت ہوگا بندے نے سوال کر دیا یا علی آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیا آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف نبی زیادہ حسین تھا سرگاہ نے فرمایا بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی بڑائی خود بیان کریں میرا سلونی کا دعوی ہے تو نے پوچھ لیا آہا تجھے بتاؤں کہ یوسف کتنا حسین تھا اور علی کتنا حسین ہے فرمایا ٹھیک ہے یوسف حسین تھا اس کے حسن پہ مصر کی چند عورتیں فریفتہ تھی لیکن وہ اتنا حسین نہیں تھا کہ اس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہو جہاں کو جنہیں بولنا آتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری بات بس آپ سے دعا لینا چاہتا یہ تو معصوم نے بتایا کہ اکبر محمد جیسے حسین نے بتایا بی بی نے بتایا اکبر نے خود بتایا چلو آؤ مخلوق کی بات ہے مخلوق میں سنانے لگا ہوں مدینہ کا ایک تاجر یمر میں تجارت کرنے کے لئے گیا ایک عشائی تاجر سے اس کی بڑی الفت ہو گئی اس نے کہا یار تیری میری محبت تو بڑھ گئی ہے لیکن تیرا میرا مذہب نہیں مل رہا اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں عشاء کا ماننے والا ہوں تو محمد کا ماننے والا ہے ہاں میں تجھے عشاء کے پاس لے چلتا ہوں یا تو مجھے محمد کے پاس لے چلتا ہے ہائے 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 اس نے کہا اب میرے پاس ایسا موجود ضرور ہے جس میں عشاء بھی نظر آئے گا محمد بھی نظر آئے گا اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا اللہ کی زمین بغیر حجت کے خالی رہ نہیں شکتی تو مجھے عیشہ نہیں ملا سکتا میں تجھے محمد ملاؤں گا اس نے کہا بات پکی اس نے کہا مدینہ چلنا پڑے گا اس نے کہا ایک بات ہے کہ میں تجھے محمد مصطفیٰ کی قبر پہ لے جاؤں گا چونکہ سرکار دو عالم دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد سے ملاقات ضرور کروا ہوں گا میری مجبوری ہے کہ محمد چلے گئے اس نے کہا ٹھیک رات آئے ہوئی کل انہوں نے سفر کرنا تھا جو عیشائی تھا اس کو رات میں محمد مصطفیٰ نے کلمہ بھی پڑھایا اپنا چہرہ بھی دکھایا اب کہا اس کو نہیں بتانا دل میں رکھ لیا اس نے محمد مصطفیٰ نے اسے کلمہ پڑھا دیا چہرہ بھی دکھا دیا اب یہ دونوں چلے آئے مدینہ میں پہنچے مخلوق کی بات مخلوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں دونوں پہنچے اب محمد مصطفیٰ کی قبر پھلے گیا وہ مسلمان تاجر یہ ہمارے نبی کی قبر ہے اسی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کے ممبر کی طرف دیکھا حسین ممبر پہ تشریف فرما تھے ساتھ میں جناب اہلی اکبر تشریف فرما تھے اس عیسائی تاجر نے اس کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے کہتا ہے تو نے کہا محمد تو دنیا سے چلے گئے یہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے رات مجھے کلمہ بھی پڑھایا مسلمان بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلکے بلے بلے شکیلہ ماشاء اللہ ان کا جو سوے غریبا خیال ہو جائے حکر بھائی پڑھ دا ان کا جو سوے غریبا خیال ہو جائے